بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مربخت آپ دیکھ رہے ہیں پی اے سی اے ٹی وی نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے ہیڈ لائنز پر دورانے واردات لوٹے گئے پانچ کروڑ چھپن لاکھ روپے برامت کرنے پر چیف اگزیکٹیف آفیسر اسکری گارڈز پنجاب پولیس کے موطرے برگریڈی ریٹائر تاہیر علی ملک کا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو شکریہ کا خط اور پنجاب پولیس کے لیے نیک تمنہ ہے پنجاب پولیس نے شہریوں کے لیے دروازے کھول دیئے جدید پولیسنگ کے نظام کو سمجھنے کے لیے آئی ٹی پرفیشنلز سٹوڈنٹس عام شہری سیف سیٹیز ہیڈکوارٹر کا دورہ کر سکتے ہیں ایم ڈی سیف سیٹیز محمد احسن یونس کا شہریوں کے نام خصوصی پیغام 38 میں میڈ کیریئر منیجمنٹ کورس کے زیر تربیت افسران نے سینٹرل پولیس آفیس کا متعلیاتی دورہ کیا وفت کو پنجاب پولیس کی ورکنگ، پبلک سروس ڈیلیوری، کمیونٹی پولیسنگ، کرائم فائٹنگ اور فیلڈ فارمیشنز بارے آگاہی دی گئی سپیشل انیشیٹیف پولیس سٹیشنز کے زیر تربیت افسران کا پنجاب سیف سیٹیز آفارٹی کا دورہ زیر تربیت افسران نے جدید پولیسنگ سسٹم سے آگاہی بارے تربیت حاصل کی نہ گرفتاری سے بچت نہ تفتیش میں کوتا ہی خود احتسابی سب سے پہلے ڈی اے جی انویسٹیگیشن لاہور امران کشور کی پینڈنگ مقدمات پر تفتیشی افسران کی سرزنش خوشی کے رنگ میں بھنگ ڈالنے کی سزا شادی بیہ کے موقع پر فائرنگ کا ہوا خوف ناک انجاب ملزم پہنچا تختاتار پر تھانہ سیوہ لائن پولیس مزفرگڑ کی موسر پروسیکوشن کی بدولت مجرم پہنچا کیفرے کردار تک اور نشا ایک لانت بین سبائی منشیات فروش گروہ کی رفتار کر لیا ملزمان سے چون کلو سے زائد چرش پر آمد مقدمات درج ہیڈ لائنز آپ جان چکے آغاز کرتے ہیں پنجاب پولیس کی بڑی کامیابی سے دورانے واردہ دھوٹے گئے پانچ کروڑ چھپل لاکھ روپے برامد کرنے پر چیف اگزیکٹیف آفیسر اسکری گارڈز پنجاب پولیس کے موتریف برگیڈیا ریٹائر تاہیر علی مرک نے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو شکریہ کا لیٹر بھجوا دیا انیس ستمبر کو چور اسکری گارڈز کے دفتر میں چوری کر کے فرار ہو گئے تھے آر پیو ملتان کیپٹن ریٹائر سہیل چودری اور ڈی پیو ویہاری عیسیٰ خان کی قیادت میں پولیس ٹیموں نے چوروں کو گرفتار کیا ملزمان کے قبضے سے برامد رقم اسکری گارڈز کے سپرت کر دی گئی بروقت کاروائی سے ملزمان کی گرفتاری پر اسکری گارڈز نے آئی جی پنجاب اور فیلڈ میں کام کرنے والی پولیس ٹیم کا شکریہ ادا کیا اسکری گارڈز نے ملزمان کو گرفتار کرنے والے سب انسپیکٹر سی آئی روف اقبال کو تعریفی سند اور کیش انعام بھیجوایا پنجاب سیف سٹیز آثارٹی نے شہریوں کے لیے دروازے کھول دیئے جدید پولیسینگ کے نظام کو سمجھنے کے لیے آئی ٹی پروفیشنلز سٹوڈنٹس عام شہری سیف سٹیز ہیڈکورٹر کا دورہ کر سکتے ہیں ایم ڈی سیف سٹیز محمد احسن یونس کا شہریوں کے نام خصوصی پیغام بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد احسن یونس ایم ڈی پنجاب سیف سٹی آثارٹی ہوں ہماری یہ خواہش ہے کہ تمام پنجاب کے شہری بلکہ پاکستان کے شہری وہ ہمیں وزٹ کریں ہماری ورکنگ کو دیکھیں اس ورکنگ کو امپروف کرنے کے لیے کوئی سجیشن دینا چاہیں وہ دیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایک پبلک اور سیٹیزن انپوٹ اس کی ورکنگ کے اندر آئے اس کے ساتھ ساتھ تمام سوڈنٹس آئی ٹی پروفیشنلز کو بھی میں سیف سٹی میں ویلکم کرنا چاہتا ہوں وہ جب ہمیں وزٹ کرنا چاہیں وہ ہماری ویب سائٹ سے ہمیں ریجسٹر کر سکتے ہیں یا ہماری جو سوشل میڈیا سائٹس ہیں وہاں سے ہمیں ان باکس میسج بھی کر سکتے ہیں ہمارا عملہ آپ کو اس سارے جگہ کی بریفنگ دے گا آپ صرف آپ نے اپنا شناختی کارڈ اس کو ایڈ کرنا ہے اور فارم آف فیل کریں گے ہم فوری آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ کو سیف سٹی میں ویلکم کریں گے اڈتیسویں میڈ کیریئر مینجمنٹ کورس کے زیرے تربیت افسران کا سینٹرل پولیس آفیس کا متعلیاتی دورہ وفت کو پنجاب پولیس کی ورکنگ پبلک سرویس ڈیلیوری کمیونٹی پولیسنگ نیشنل انسٹیٹوٹ آف مینجمنٹ کے پندرہ رکنی وفت سے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے خطاب کیا آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ انصداد جرائم کے ساتھ کمیونٹی پولیسنگ کے تحت شہریوں کی خدمت اور حفاظت کے لیے ترجیح اقدامات کیا جا رہے ہیں صوبے کے تمام ازلا میں سٹیٹ آف دی آرٹ خدمت براکز شہریوں کو بہترین سرویسز ڈیلیوری فراہم کر رہے ہیں سماجی مشکلات کے شکار کمزور طبقات، ٹرانس جنڈرز، خواتین، بچوں اور ذہنی محضور افراد کی مدد اور رہنمائی کے لیے تحفظ سینٹرز شب و روز مصروف عمل ہیں سنگین اشتہاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں روان برس مختلف ممالک سے ایک سو پچیس سے زائد مجرمان کو گرفتار کر کے لائے گیا ہے دہشتگردوں شر پسند اناثر اور ان کے سہولتکاروں کے قلعہ کمہ کے لیے سی ٹی ڈی ہما وقت سرگرمے عمل ہے دورے کے اختتام پر ایڈیشنل آئی جی آپریشنز پنجاب شہزادہ سلطان اور وفد سرپراہ کے مابین یادگاری سووینئر کا تباطلہ بھی کیا گیا سپیشل انیشیٹیف پولیس سٹیشنز کے زیر تربیت افسران کا پنجاب سیف سٹیز آثارٹی کا دورہ زیر تربیت افسران نے جدید پولیسنگ سسٹم سے آگاہی بارے تربیت حاصل کی شفٹ کمانڈر ڈی ایس پی نے ادارے کی ورکنگ بارے تفصیلی بریفنگ دی زیر تربیت افسران کو سیف سٹیز کے مختلف شعبہ جات کی ورکنگ دکھائی گئی افسران کو انٹیلیجنٹ ٹرافک مانیجمنٹ سسٹم آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جدید مواصلاتی نظام بارے بریفنگ دی گی افسران کو جدید فورنزک ایویڈنس سسٹم میڈیا سینٹر اور تفتیش میں شواہد کی اہمیت بارے بتایا گیا سیف سٹی کیمرے جرائم کی روک تھام میں قلیدی کردار ادا کر رہے ہیں نہ گرفتاری سے بچت نہ تفتیش میں کوتاہی خود احتسابی سب سے پہلے ڈی ای جی انویسٹیگیشن لاہور امران کشور کی پینڈنگ مقدمات پر تفتیشی افسران کی سرزنش ڈی ای جی انویسٹیگیشن کی زیر صدارت جینڈر سیل کی کارکردگی بارے جائزہ میٹنگ ہوئی جس میں فوکل پرسن سمیت تمام ڈیویجنل جینڈر سیل انچارجز اور تفتیشی افسران نے شرکت کی امران کشور نے زیر تفتیش مقدمات کا تفصیلی جائزہ لیا انہوں نے جینڈر سیل کو دیئے گے اہداف پورے نہ کرنے اور ملزمان کی ادم گرفتاری پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے صدر جینڈر سیل انچارجز کو شوکاس نوٹس جاری کیے انہوں نے تفتیشی افسران کو ہدایات دی کہ خواتین سے زیادتی واقعات کی رپورٹ پر خود موقع پر پہنچے اور اپنی نگرانی میں شواہید اکٹھے کریں بچوں سے بدفعلی خواتین سے زیادتی کے مقدمات کی تفتیش میں کوتا ہی برداشت نہیں ہوگی مزفرگڑ خوشی کے رنگ میں بھنگ ڈالنے کی سزا شادی بیعہ کے موقع پر فائرنگ کا ہوا خوفناک انجام ملزم پہنچا تختہ دار پر تھانا سیولائن پولیس کی موثر پراسیکوشن کی بدولت مجرم کو کیفرے کردار تک پہنچا دیا گیا مزفرگڑ تھانا سیولائن کے علاقے میں شادی کی تقریب میں فائرنگ کے نتیجے میں باراتی جام بہاک ہو گیا تانا سیولائن کی بہترین تفتیش اور پراسیکوشن کی بدولت موزز عدالت میں جرم ثابت ہونے پر مجرم نادر علی سمرو کو سزائے موت اور پانچ لاکھ رفع جرمانہ اور ساتھی ملزم زیشان کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بھری کر دیا گیا نشہ ایک لانت بینل صوبائی منشیات فروش گروہ کی رفتار کر لیا گیا ملزمان سے چون کلو سے زائد جرس پر آمد مقدمات درج دونوں ملزمان صوبہ خیبر پختونخواہ سے پنجاب میں بھاری مقدار میں منشیات سمگل کرتے تھے ملزمان کے خلاف الہدہ الہدہ مقدمات درج کر کے پابندے سلاسل کر دیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ویزٹ کیجئے پی ایس ای ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز